ورکم بیک دیئرز ٹو اینادر ویڈیو آف آٹوکیٹ آپ دیکھ رہے ہیں سیول ٹاپکس اور آج کا جو ٹاپک ہے اس کو کہتے ہیں ہیچ ہیچ ان گریڈینٹ ہیچ ان گریڈینٹ کے ٹاپک کے اوپر آج ہم ویڈیوز بنائیں گے تو دوستو ہیچ کمانڈ اس چیز کے لئے یوز ہوتی ہے آٹوکیٹ کے اندر کہ مختلف کوئی ٹوڈی اوبجیکٹ بنے ہوں تو اس کو فیل اپ کرنے کے لئے ان کا میٹریل شو کرنے کے لئے یود ہوتی ہے ہیچ کمانڈ مثلا ہم چلیں دیکھتے ہیں کوئی بھی ایک ریکٹینگل بناتے ہیں یہاں سے ہم اچھی سی لیئر سلک کر لیتے ہیں ریکٹینگل بناتے ہیں مثلا مثال کے طور پر یہ وہی ڈرائنگ ہے جو ہم نے پچھلی بار بنائی تھی تو یہ ریکٹینگل ہم نے لگائی ہے ایچ کی ہارٹ کٹ کی ہے ایچ انٹر ایچ انٹر کیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ پھر انٹرنل پائنٹ ہم نے انٹرنل پائنٹ یہ دیکھیں اوپر جو ہے نا ٹولز کے ٹول بار کے اندر منیو بار کے اندر ایک کھل گیا ہے ہیچ ہیچ کرییشن کی سارے ٹولز کھل گئے ہیں ہم نے سنٹر سلیکٹ کیا اس کے بعد یہ مختلف پیٹرنز ہیں ہم نے یہ ایرس والا پیٹرن سلیکٹ کیا سلیکٹ تو کر دیا پیٹرن لیکن اب نظر نہیں آرہا نظر اس لیے نہیں آرہا کہ یہ بہت زیادہ زوم کریں کہ تب جا کے نظر آئے گا کیونکہ اس کا سکیل جو ہے نا بہت زیادہ چھوٹا ہوا گئے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ سکیل ہے اس سکیل کو جتنا آپ بڑا کر دیں گے اتنا اس کا وہ ہو جائے گا یہ فیفٹی پہ کر دیا فیفٹی پہ کافی بڑا ہو گیا اب ہم نے اس کو ہندرڈ کر دیا ہندرڈ پہ اچھا ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ کمانڈ ہوتی ہے ہیچ کے لیے یوز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ہیچ کمانڈ اس کے اندر مختلف قسم کے یہ دیکھ لیں آپ یہ مختلف قسم کے ہیچ کی ہمارے پاس پیٹرنز رکھے ہوئے آپ ان میں سے کوئی بھی لگا سکتے ہیں اس کو اپنے لیاز سے موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں مثلا یہ دیکھیں یہ جو ہیچ ہم نے لگایا تھا اس کو ہم نے سکیل تو بڑھایا اس کا انگل چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کا انگل بھی چینج کر سکتے ہیں یہ انگل میں 135 کر دیا یہ دیکھیں کیسے ہوگیا ہے کس کیل بھی بھول گیا ایک اور ریکٹنگل لگاتے ہیں اسی کو کاپی کرتے ہیں کاپی کر کے ادھر نیچے ہی پیسٹ کر دیتے ہیں نیچے ہی کاپی کیا اب اسی کے اوپر میں اسی کے اندر اس کو چینج کرنا چاہتا ہوں پیٹرن کو تو ہیچ کو ڈبل کلک کریں ہیچ کے اوپر ڈبل کلک کریں تو ایک اور ہم ٹول بار میں کھل جائیں گے جس کو کہتے ہیں ہیچ اڈیٹر یہ دیکھیں ہیچ اڈیٹر میں کھل گئے آئیں گے اب اس کے اوپر کلک ہوئے ہوئے تو یہاں سے اس کا پیٹرن جو بھی آپ سلیکٹ کرنا چاہیں سلیکٹ کر سکتے ہیں ہیچ کا مثلا میں یہ کنکریٹ والا رکھنا چاہتا ہوں کنکریٹ والا آ گیا ہے لیکن یہ دیکھیں یہ کنکریٹ کچھ شو نہیں ہو رہی ہے یہ ایک ہی ہو رہی ہے ٹرائنگل ٹائپ اس کا سکیل کیونکہ بہت بڑا ہے تو سکیل ہم اس کو چھوٹا کرتے ہیں مثلا ٹونٹی کر دیتے ہیں ٹونٹی کر کے دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں کچھ کچھ نظر آ رہا ہے مطلب اس سے تھوڑا اور چھوٹا کرتے ہیں ٹین کرتے ہیں اب دیکھیں ٹین پہ بھی نظر آ رہا ہے یعنی ہیچ کے اندر بہت سارے پیٹرنز بہت سارے ہمیں دیئے ہوئے ہیں ہم ان کو چینج کر سکتے ہیں لگ سکتے ہیں لگا سکتے ہیں اپنے میٹریل کو شو کرنے کے لیے کہ اس کے اندر ہمارے یہ میٹریل ہے مثلا یہ کنکریٹ ہے یہ ارتھ ہے ووڈ ورک کے لیے بھی کافی سارے میٹریل ہوتے ہیں چلو شروع کرتے ہیں یہ جو ہم نے بنایا تھا مثلا اس کی والز کے اندر ہم ہیچ کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو لیئر بنا لیتے ہیں ہیچ کی الگ ایچ اے انٹر ایل اے انٹر سوری لیئر ہیچ کی بنتی ہے نیو لیئر بناتے ہیں تو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں والز ہیچ والز ہیچ کی لیئر بنا لیتے ہیں اور اس کا کلر بھی یہ سلیکٹ کر لیتے ہیں یہ والا ٹو ففٹی ٹو کلر مطلب اپنے لیئر سے کوئی بھی کلر آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں ضرور نہیں کہ ٹو ففٹی ٹو سلیکٹ کر کے بیٹھے ہوں وہ لیئر بن گئی ہے اب ہم اس لیئر کو سلیکٹ کر لیتے ہیں وال ہیچ کی لیئر کو سلیکٹ ہوگی یہاں سے بھی لیئر ہو گیا اب مختلف فالتو لیئر جو ہیں ان کو آف کر دیتے ہیں لی آف کی کمانڈ لگا کے جس کے جس کے اوپر کلک کریں گے وہ لیئر آف ہوتے جائے گی ٹکس کی ڈور آف کر دیا ونٹیلیٹر آف کر دیا سٹیرز بھی آف کر دیا صرف وال ہی بچ کی نہیں اب پھر کمانڈ لگائی ایچ انٹر تو جس جس کو ہم نے ہیچ کرنا ہے یہ بہت زیادہ سکیل ہوا ہوا ہے ہنڈرڈ اس کو فائیو کرتے ہیں جرا تاکہ بتا چلے ان میں سے کوئی بھی پیٹرن ساتے ہیں ہم ایچ انٹر یہ کلک کر دیتے ہیں ادھر بھی کلک کرتے ہیں یہ تو دوستو ہیچ لگ گیا ہمارا والز کا لیکن یہ ہیچ کوئی اور لگا ہے اس ہیچ کے اوپر ہم ڈبل کلک کرتے ہیں تو ہیچ ایڈیٹر میں کھل جائیں گے یہاں سے زیادہ تر ون تھرٹی ٹو یوز ہوتا ہے برک ورک شو کرنے کے لئے ون تھرٹی ٹو این ایس ون تھرٹی ٹو این ایس آئی تھرٹی ٹو جو ہے این ایس آئی تھرٹی ٹو اس کو ہم نے سلیکٹ کیا لیکن یہ یہاں پہ سیدھا شو ہو رہا ہے ہمیں یہ نہیں چاہیے ظاہری بات ہے ہم نے یہ پچھل دفعہ انگل چینٹ کیا ہوتا اس کو زیرو کرتے ہیں تو اریجنل جو اس کا انگل ہے وہ آ جائے گا ہیچ دوال میں تو آ گیا لیکن یہ بہت کلوز ہے کیونکہ سکیل کم کیا ہوا ہے ہم نے اس کو تھرٹی کر دیتے ہیں چیک کرتے ہیں پھر تھرٹی بھی کیسا آ رہا ہے تو تھرٹی بھی دوستو ٹھیک آ رہا ہے تو ہم چلیں تھرٹی بھی رکھ دیتے ہیں یہاں سے بائی لیئر سلیکٹ ہوا ہوئے ٹھیک ہے یا اپنے ساب سے کلر سٹ کرنا چاہیں چینٹ کرنا چاہیں تو چینٹ ہو سکتا ہے ہم اس میں جاتے ہیں ہیچ میں اور ہے یہاں سے کلر اس کا کوئی اور سلیکٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اس کے قریب قریب ہو تاکہ نظر بھی آئی ہے دیکھیں یہ ہمیں ہیچ کا کلر نظر بھی آ رہا ہے اور ہیچ ٹھیک ہے اب ہم لے آن کر دیتے ہیں لے آن کی کمانڈ لگاتے ہیں تو ساری لیئرز آن ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں دوستو ہمارا ہیچ کا کام ہو گیا ہیچ کی کمانڈ اپلائی ہو گئی اب اسی طرح ہیچ کے اندر ہی ہمارا ایک اور ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں گریڈینٹ ایک ایک ریکٹنگل لگائی ہے ایک ریکٹنگل لگائی ہم نے ہیچ تو صرف پیٹرن فیل کرتا ہے گریڈینٹ پورا کلر فیل کر دیتا ہے ریکٹنگل لگائی ہیچ ایچ انٹر کیا اور ادھر کلک کر دیا مثلا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا یہ پیٹرن پر نیچے آئیں گے تو نیچے آتے جائیں گے پیٹرن جہاں پر ختم گئے وہاں سے گریڈینٹ شروع ہو جائیں گے یہ دیکھیں جی آر جی آر جی آر جی آر اس کا مطلب ہے گریڈینٹ کوئی بھی گریڈینٹ آپ فیل اپ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے تاکہ آپ کو نظر آئے یہ دیکھیں ان کو کہتے ہیں گریڈینٹ آپ ایک چیز کے اوپر دو کام بھی کر سکتے ہیں ہیچ بھی لگا سکتے ہیں اور گریڈینٹ بھی لگا سکتے ہیں صرف gradient لگانا ہو gradient بھی لگ سکتا ہے صرف hash لگانا ہو صرف hash بھی لگ سکتا ہے اور دونوں لگانے ہو تو دونوں بھی لگ سکتے ہیں اس چیز کو کہتے ہیں gradient مثلا کوئی بھی ہم نے ونڈو بنائی ہے elevation میں ونڈو بنائی ہے اور اس کو ہم نے gradient دینا ہے الگ الگ تاکہ show ہو کہ یہ ہم نے بنائی ہے تو اس کو کہتے ہیں ہیچ یہ دیکھیں ہم دوستو ہمارے ہیچ لگ گئے ہیں یہ ہیچ لگ گیا ہمارے اس کے اوپر ڈبل کلک کریں گے وہی کام ہوگا ہیچ یا گریڈین ایڈیٹر میں کھل جائیں گے ہم ڈبل کلک کیا ہی نہیں ہے ڈبل کلک کریں گے ہیچ ایڈیٹر میں کھل جائیں گے یہاں سے جو بھی چینج کرنا ہو آپ چینج کر سکتے ہیں نئی لیئر میں جانا ہو چینج کلر چینج کرنا ہو ییلو ہم نے گرین اور بلو کی جگہ مجندہ رکھ دیتے ہیں یہ ان کو مکس اپ بھی کر دے گا یعنی آپ ہیچ اور گریڈین کمانڈ سے یہ سارا کام کر سکتے ہیں امید آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ